ایک انسیلنٹ ہوا ہے جس میں مظلوم پاکستانیوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے ہماری بلوچ پشتون اور بلوچستان کی جو روایات ہیں ان روایات کو اگر آپ سامنے رکھیں یہ ہمارے مہمان ہیں یہ ہمارے ہاں باہوٹ ہیں ہمارے ہمسائے ہیں اور ان ہمسائےوں کو اس بے دردی کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا میں سمجھتا ہوں یہ پورا ایوان بلوچستان کا ایک ایک فرد اس کی نہ صرف مضامت کرتا ہے بلکہ دہشتگردوں کو کنڈم کرتے ہوئے کہ وہ اپنی اس گھنونی حرکتوں سے نہ تو یہ جو ہمارا ریزولف ہے دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر کے مزید یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان قوتوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں اور جو ہم نپٹیں گے یہ معصوم شہدہ جو ہے ان کا خون کھائے گا نہیں جائے جناب سپیکر اس قرارداد پہ آتے ہوئے صرف ایک چھوٹی سی چینج میں چاہتا ہوں اس کی پہلی لائن میں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کوئی سیاسی پارٹی کے سربراہ کی گرفتاری پر ان کے نام نہاد یہ نام نہاد ورڈ کو کار دیں یہ سربراہ اور ان کے کارکون یہ نام نہاد کا ورڈ جو ہے یہاں پر ٹھیک نہیں ہے اس کو کارٹنے کے بعد دیکھئے جناب سپیکر پاکستان کے خلاف پچھلے کئی دھائیوں سے ہر قسم کی سازش کی گئی کبھی پاکستان کو ایتھنک ڈیویجنز کے ساتھ ایتھنک فورٹ لائنز کے ساتھ دھکیلا گیا کبھی پاکستان پہ اسلام کے نام پر جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جنگ مسلط کی گئی کبھی پاکستان میں جتنے بھی پراکسیز تھیں پاکستان کے خلاف لڑی گئی اللہ تعالی نے پاکستان کو ہمیشہ اور پاکستان کے لوگوں کو سرخرو کیا کہ جتنے بھی اس طرح کے اٹیکس آئے ان کو روکا گیا اور ان کو ناکام کیا گیا اور اس ناکام کی جو سب سے بنیادی وجہ تھی وہ تھی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام ان کے درمیان ہم آنگی ان کے درمیان بھائی چارہ اور ان کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی قومیں لڑتی ہیں اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ جو تھی نیوکلیس تھی اس سارے پاکستان کو سٹینٹن کرنے کے لیے آہ نائنٹھ میں کو کیا کیا گیا بڑا ایک پلینڈ اور اورگنائز طریقے سے پاکستان کی فوج کو خدا نہ خواستہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نہ صرف لڑانے کی سازش کی گئی بلکہ لوگوں کو اکسایا گیا اور اس کے لیے پورا ایک چھے مہینے سات مہینے ایک اورگنائز قسم کا پلین کر کے پاکستان کی فوج کے انسٹالیشنز پہ حملہ کیا گیا دو کہ وہ حملہ جس مقصد کے لیے تھا اس کو کچھ عرصے بعد ہی چترال کے لوگوں نے ناکام بنایا کہ جب افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ حملہ ہوا تو سیویلینز نے جس طرح پاکستان فوج کی مدد کی رسط پہنچایا میں سمجھتا ہوں اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج عوام کی فوج ہے اور پاکستان کی فوج جو طاقت اور جو سٹنٹ ڈرائیف کرتی ہے وہ پاکستان کی عوام سے کرتی ہے تو یہ جو ایک حملہ کیا گیا تھا یہ اس سازش کا حصہ تھا اب اس کے بعد کیا ہوا جناب سپیکر وہ حملہ تو ہو گیا حملے کے بعد دو لوگوں نے اکاؤنٹیبلیٹی کرنی تھی ایک سیویلینز سائٹ تھی ایک جوڈیشری کی سائٹ تھی کہ جنہوں نے ان لوگوں کو سزائیں دینی تھی اور ایک سائٹ میلٹری کی سائٹ تھی میلٹری نے تو اپنی اکاؤنٹیبلیٹی ہمارے سامنے ہے کہ جو کورکمانڈر لاہور اور پھر جو جو لوگ اس میں جن جن لوگوں نے اس میں نیکلیجنز تھا ان سب کو سزائیں دی اور ان کو فارق کر دیا گیا آیا ہم نے کیا 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 سٹیٹ کے باقی پلرز نے کیا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز ای سٹیٹسپن سوچنا پڑے گا آج جس طریقے سے بلوچستان کی اسمبلی میں کنسنسز میں نے دیکھا ہے اس ایشو پہ یہ یقینا اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سنٹیمنٹس ہے یہ عوام کی نمائندہ ہال ہے اس آگسٹ ہال سے جو میسج جا رہا ہے آج پاکستان میں یہی میسج ریکوائیڈ ہے کہ آج ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں نائنٹھ کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ تمزور کرنے کی منظم سازش ہے